موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ دنوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں آج بلوچتان بھر میں جو انتخابات کا عمل ختم ہو گیا ہے ابھی کاؤنٹنگ کا سلسلہ شروع ہے اس پہ ایک سرسری جائزہ لیں گے کہ اب تک جو ریزلٹ آئے ہیں موٹے موٹے چیزوں کا کہ اس میں بڑتری کن جماعتوں کو یا کن شخصیات کو شخصیات پہ زیادہ فوکس رکھیں گے کیونکہ جماعتوں کا ابھی تک واضح نہیں ہو رہا شخصیات کی بات کریں گے کہ کن کن ہلکوں سے کن سے شخصیات کو اب تک بڑتری حاصل ہے تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن دبانا ہے اچھا جی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تین ہلکوں سے وہ تین ہلکیں ہیں اینے دو سو چپن اچھا اینے دو سو ایک سٹھ اور اینے دو سو چھونسٹھ ان تین ہلکوں سے سردر اختر مہنگل امیدوار ہیں ایک پی بی سے بھی ہیں لیکن ان تین ہلکوں سے ایمینے کے سیٹ پہ نیشنل اسمبلی کے سردر اختر مہنگل اس میں امیدوار ہیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اینے دو سو چپن سے سردر اختر مہنگل کے مقابلے میں میر اسرارولہ زہری وہ آزاد ایسی ایسے ہیں حالانکہ وہ بی ایم پی عوامی کے دوسرے دھڑے کے سربا ہیں لیکن چونکہ ایلیشن کمیشن میں ان کی جماعت جو ہے ابھی تک ریجسٹر نہیں ہے تو اس وجہ سے تو وہ آزاد ہیں مقابلہ ہے میر اسرارولہ زہری کے ساتھ آزاد امیدوار ہیں اس میں سردر اختر مہنگل کو بہت بڑا لیڈ کے ساتھ وہ آگئے ہیں سردر اختر مہنگل ٹھیک ہے پھر اس میں آ جاتے ہیں اینے دو سو چونسٹ پہ ادھر سردر اختر مہنگل کے مقابلے میں آپ کا پیپل پارٹی کا جمال رحسانی صاحب ہیں اور اس کے علاوہ ان کا ایک مقابلہ چل رہا ہے لیکن شروع میں کہا جا رہا تھا کہ سردر اختر مہنگل کیا مقابلہ جو ہے جمال رحسانی سے ہوگا لیکن اس میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے جمال رحسانی صاحب جو ہے اس حلقے سے اب تک کی جو اطلاع آ رہی ہے کافی سارے جو ہے پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ آئے ہیں اس میں جمال رحسانی صاحب تیسرے چوتے نمبر پہ وہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر آتے ہیں اینے دو سو اکسٹ پہ اس حلقے سے سردر اختر مہنگل کے مقابلے میں باقی بھی شخصیات ہیں نواب صنع اللہ زیری پیپل پارٹی سے ہیں جمعیت کے مولانا عبدالعفور ایدری ہیں اور نیشن پارٹی کے کبیر محمد صاحب ہیں تو اس اینے دو سو اکسٹ پر بھی سردر اختر مہنگل کو برطری حاصل ہے اس کو عمومی ایک تجزیہ دیں گے اس پہ آگے لیکن پہلے توڑا حلقوں پہ بات کرتے ہیں پھر وہ اپنا تجزیہ جائیں گے آگے اس پہ برحال اب آتے ہیں جی اینے دو سو تریسٹ پہ اینے دو سو تریسٹ پہ دو شخصیات کا مقابلہ ہے آزاد امی دوار آجیل اشکری رحسانی اور پشتنخواہ ملی آمی پارٹی کے سربراہ محمد خان اچھکزی کے درمیان باقی بھی ہیں جمعیت علمہ اسلام بھی ہے اس میں پیپل پارٹی بھی ہے لیکن باقی سیکنڈ ترڈ نمبر پہ آ رہے ہیں تو اس کو فلحال کاؤن نہیں کریں گے تو اس میں محمد خان اچھکزی صاحب کو فلحال جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں برطری حاصل ہے پھر آتے ہیں اینے دو سو پینسٹ پیشین کا اس میں جمعیت علمہ اسلام کے سربراہ مورنہ فضرامن اور پشتن خواہ نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ خوشحال خان کاکڑ کے درمیان مقابلہ ہے باقی جماعتیں بھی ہیں لیکن ان کو کاؤن نہیں کریں گے جن کا مقابلہ جاری ہے تو فضرامن صاحب جو ہے اس میں لیڈ پر ہیں اور اس کے علاوہ اینے دو سو ستاون پہ سابق حضیرالہ جام کمال خان اور سابق سپیکر اور ایمینے سالی بوتانی صاحب کا مقابلہ ہے باقی بھی ہیں لیکن ان دونوں کا مقابلہ ہے تو اس میں جام کمال خان صاحب کو جو ہے برطری حاصل ہے اب تک پھر آتے ہیں اینے دو سو چیاسٹ پہ اس دوسرے علکے پہ بھی محمود خان آچکزی صاحب کو باقی جمعیت علمہ اسلام یا باقی این پی وغیرہ ہیں ان سے برطری حاصل ہے اچھا دو پی بیز پہ بات بلکہ تین پی بیز پہ بات کرتے ہیں ایک پی بی ہے سینٹیس مستنگ سے وہ اس میں نواب اسلام خان رہیسانی کو برطری حاصل ہے باقی اپنے مخالفین سے اور پھر آتے ہیں جی گوادر کا مولانا ادات رامان صاحب کو برطری حاصل ہے ابھی جنرل ایک ابھی اس میں تجدیہ لے لیتے ہیں نا دیکھیں جنرل ہی اگر دیکھا جائے پشتن خواہ بطور پارٹی کتنی سیٹ لے گا کیا لے گا کیا نہیں وہ اب تک واضح نہیں ہے مقابلے کا رجان ہے اسی طرح بی ایم پی کتنے سیٹیں لے گی پی بی میں اور اینے میں وہ بھی اب تک واضح نہیں ہے مقابلے کا ایک رجان ہے لیکن اکتر مہنگل صاحب نے تین ہلکے ہیں جو انہیں تین ہلکوں پہ وہ لیڈ پہ ہیں اور ایک پی بی کا ہلکہ ہے ان کا وٹس ہے اس پہ بھی لیڈ پہ ہیں تو بای اکوکا جو چار ہلکے ہیں اب تک کے جو نتاج ہمارے صاحب نے بلکہ سرکاری ہیں زارے کے غیر عطمی ہیں تو اس میں اکتر مہنگل لیڈ پر ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے جسے پہلے میں نے ایک دو بار ارض کی تھی کہ پیپل پارٹی کو بلوچستان میں ایک دچکہ لگے گا میں نے ارض کی تھی اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ بلوچ یک جیتی کمیٹی نے جو اسلام آباد میں کیمپ لگایا تھا اس کے بعد جو دوسرا کیمپ لگایا گیا تھا زارے کے دوسرے قیم میں جمال رحسانی صاحب اور فرید رحسانی صاحب دونوں کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے اور دونوں جو ہے وہ امیدوار تھے پیپل پارٹی کے خیر فرید رحسانی صاحب نے جو ہے وڈرہ کیا بعد میں لیکن جمال رحسانی صاحب سردر اختر مہنگل کے مقابلے میں کڑے تھے کڑے ہیں ابھی تو کڑے تھے ہو گیا تو الیکشن سے پہلے جب قدرز بزنجو کی حکومت تھی اس میں بی ایم پی کو سخت تنقید کا سامنا تھا سردر اختر مہنگل کو سخت تنقید کا سامنا تھا اور بی ایم پی کا گراف کافی حد تک نیچے گر گیا تھا لیکن میرے خیال میں بلو چیک جاتے ہیں کہ کمیٹی کے اس دھرنے نے اس قیم نے بی ایم پی کو بوسٹ اپ دیئے اور اسپیشلی سردر اختر مہنگل کے گراف کو بڑھا دیا ہے یہی وجہ ہے ابھی جو ریزلٹ آ رہے ہیں اس میں تین کے تین این ایس پہ سردر اختر مہنگل جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوزدار کا جو حلقہ ہے این اے دو سو چھپن اس میں چونکہ جمعیت کے ساتھ بی ایم پی کا اتیاد ہوا ہے بی ایم پی نے نیشن اسمبلی اپنے لیے اور صوبہ اسمبلی کے نیشن جو ہے بی ایم پی کے لیے چھوڑی تھی تو اس میں ایک الائنس تھا تو دو پارٹی کے الائنس ہوئی ہے تو اس میں ایک پوزیشن مضبوط ہونا بنتا ہے اس میں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ہو سکتا ہے لیکن کوئٹا اور کلاد پہ جس طرح لیڈ پہ جا رہے ہیں تو اس سے مجھے اس اندازہ ہو رہا ہے کہ جی اس کا گراف جو ہے بڑھ گیا ہے وہ بھی الائنس کے بات کافی بات نہیں حکومت ختم ہونے کے کافی بات سوڑی الائنس کے نہیں حکومت ختم ہونے کے کافی بات پہلے نہیں تھی بالکل یہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس حلقے میں جو ہے سردر اختر منگل جس بھی حلقے میں کڑے ہوں گے تو وہ ان کو شکست ہو سکتی ہے ذرہ کے شکست اور کامیابی کے ابھی تو بات نہیں ہو رہی ہے لیڈ کی بات ہو رہی ہے تو اگر اس طرح کے لیڈ جو ہے چلتا رہے تو سردر اختر منگل تینوں نیشن اسمبلی کے وہ حلقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں وہ پیپر پارٹی کو اس کا ذرہ کے دچکہ لگائے اچھا اسی طرح جی ٹو فیفٹی نائن گوادر کیج کا اس پہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے ساتھ آزاد امیدوار یاکوب بیزنجو صاحب پیپر پارٹی کا ملک شاہ صاحب اور اگدو تیری کے امیدوار ہیں حسین واریلہ صاحب چاروں کا ایک مقابلے کا رجعان ہے لیکن اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب لیڈ پر ہے سمجھ گئے آپ اسی طرح اگر باقی حلقوں کی ہم بات کریں میرے خیال میں اینے کے یہ حلقے پورے ہو گئے جن پہ ہم نے بات کرنی تھی اچھا حلقہ اینے دو سو تری سٹھ اس پہ آجی لشکری رحسانی اور محمد خان اچگری صاحب کا مقابلہ ہے وہ مقابلہ بلکل برابر سرابر کا جا رہا ہے پیشین پہ پدرامان خوشحال سے جو ہے وہ آگے لیڈ پر ہیں آہ تو اس کے عمومی تو ایک اگر تجزیہ کیا جائے تو گو کے بطور پارٹی بی ایم پی کا گراف نیچے گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک حمل جو گوادر سے ہیں ان کی پوزیشن ہمیشہ مضبوط رہی ہے لیکن اس دفعہ مولانا عدیت رامان صاحب لیڈ پر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے بھی آہ اب تک اب تک ہی میں بات کر رہا ہوں حمل کلمتی کو شاید پہلی بار جو ہے ایک سخت مقابلے کا سامنا ہے اور اسی طرح کوئٹا میں آہ بی ایم پی ہمیشہ کامیاب ہوتی رہی ہے بلوچ آبادی کے علاقوں میں ادھر بھی بی ایم پی کو ایک ٹف مقابلے کا سامنا ہے جنرلی اگر بی ایم پی کی بات کریں ہم نوشکی میں بھی مقابلے کا سامنا ہے جو ہمیشہ پچھلی بار بھی بی ایم پی اس نشست پہ جیت کے آئی تھی تو بطور پارٹی مقابلے کا رجان ہے لیکن بطور شخصیت پارٹی لیڈر تو اس میں جو ہے اکتر مینگل جو ہے وہ لیڈ پہ ہیں اسی طرح آپ نیشن پارٹی بھی لے سکتے ہیں نیشن پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر محالک بلوج کو صوبہ اسمبلی پہ بھی تقریبا لیڈ پہ ہیں اور قومی اسمبلی پہ اور اسی طرح محمود خان اچھا کہ دو ہلکوں سے ہیں ایک پہ اینہ دو سو تریسٹھ پہ مقابلے کا رجان ہے لیکن دو سو چیاسٹھ پہ جو ہے وہ لیڈ پہ ہیں تو اس سے ہی اندازہ لگائے جا سکتا ہے جو پارٹی سربران ہے ان کو زیادہ ان کے جو ہے وہ گراف پہ اثر نہیں پڑتا ہے اگر بطور پارٹی تو کافی گراف نیچے گر سکتا ہے شاید پشتنخواہ کا بھی یہی صورتحال ہوگا پشتنبیڈ میں جہاں پہ بھی وہ فائٹ کر رہے ہیں پشتنخواہ میں لیا ہوں پارٹی کے امیدوار وہاں پہ بھی ان کو سخت مقابلے کا سامنا ہے کہیں سے جمعیت کے ساتھ ان کو مقابلے کا سامنا ہے کہیں پہ جو ہے این پی سے کہیں پہ باقی جو آزاد امیدوار ہیں ان سے بھی سخت مقابلے کا سامنا ہے بطور پارٹی لیڈر یہ لیڈ کر رہے ہیں تو یہ تمام صورتحال اب ہے اور قدس بزنجو کی بات میں نے نہیں کی اواران سے وہاں پہ دو بار وزیرالہ رہ چکے ہیں لیکن قدس بزنجو کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے پوزیشن کافی کمزور نظر آ رہی ہے اور اس کے مقابلے میں نیشن پارٹی کے خیجرن بلوچ کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ مضبوط اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ آ رہی ہے اور اب تک لیڈ پر ہے سمجھ گئے تو جنرلی دیکھا جائے دیکھیں میر قدس بزنجو بھی پیپل پارٹی سے ہیں ان کی بھی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے جمال رحسانی کی میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے علاوہ نواب صنع اللہ زہری سردر اختر مہنگل کے مقابلے میں پیپل پارٹی سے ہیں بلوچ کے مقابلے میں ملک شاہ ملک شاہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مکران میں جتنے لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں ان کا مین جو کردار ہے وہ ملک شاہ ہے سمجھ گئے اس کی بھی کوئی پوزیشن نہیں بن رہی ہے جہاں جہاں سوائے ایک حلقے کی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کولو کا حلقہ ہے میرے خیال پی بی نائن ہے وہاں پہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کا جو امید ہوا رہا ہے نسیب اللہ ہماری وہ جو ہے لیڈ پر ہیں باقی ڈیرہ بگوٹی پی بی ٹین نے وہاں پہ سرفراد بگوٹی کو ٹف ٹیم دیا ہوا ہے گواران بگوٹی نے وہاں پہ بھی ایسی کوئی پوزیشن نہیں بن رہی ہے ان کی کہ وہ سیڈ جیت کے آ جائیں اسی طرح باقی جگہ جو ہے کلات کے پی بی کے سیڈ پہ سوراب سے وہاں سے بھی پیپل پارٹی سے ہیں لیکن اپنے اس کو پیپل پارٹی سے جو جمعیت سے ہیں سخت مقابلے کا سامنا ہے تو عمومی طور پر جس طرح پیپل پارٹی کے لیے ہوا بنی تھی نا وہ اب تک جو ریزلٹ آ رہے ہیں وہ ہوا بن نہیں پا رہی ہے اور اس سے ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی کو جو الیکٹیبرز پہ جو ایک ناز تھا وہ فیلحال جو ہے وہ دم توڑ رہے ہیں پھر آگے دیکھ لیتے ہیں کہ جب حتمی اور سرکاری نتیجہ آئے گا وہ کیا روح اختیار کرے گا لیکن اب تک کی سورتیال پیپل پارٹی کی پتلی ہے برحال تاہم جاتے جاتے آپ کو یہ بھی اطلاع دے دوں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے ایلیشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو غیر حتمی اور غیر سرکاری جو نتائج ہے وہ شیئر نہیں کیا جائیں گے اور میڈیا کو بھی کہا گیا ہے کہ اب وہ نتائج شیئر نہیں کریں اب وہ جو ہے تمام جو نتائج ہوں گے وہ ڈاریکٹر جنرل انفارمیشن ان کے ذریعے ڈی جی پی آر کے ذریعے جو ہے وہ ریلیز کیا جائے گا وہاں سے پھر میڈیا کو شیئر ہوں گے تو میڈیا پھر ان پر خبر چلا سکتا ہے تو اجازت دیجئے گا نافذ